بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نبی ٹی پیو بھکر اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اور میں پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کا انتہائی شکر بزار ہوں جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ میں آپ سب کو یہ بتا سکوں کہ کس طریقے سے جلا بھکر میں پولیس رات دن محنت کر کے یہاں پر امن و مانت قائم رکھے ہوئے ہیں جلا بھکر کی جو پولیس تائنات ہے اس کی تعداد تیرہ سو پیچھتر ہے اور سن دو سارتائیس میں انہوں نے انتہائی پروپیشنل طریقے سے یہاں پر کام کیا اور نہ صرف یہ کہ فری دیسٹریشن آف کرائنگ کو انشور کیا بلکہ ان کیسز کو ٹریس کر کے مور دین فیفٹی پرسنٹ ریکووری اپنے عوام کے حوالے کی اب جلا بھکر سٹریٹیجیکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پر موجود ہے ہمارا جلا لیراج مہد خان کے ساتھ ملتا ہے اور ان دونوں کو جو دریہ ڈیوائٹ کرتا ہے اس کا نام دریہ سندھ ہے ایک سو پینٹیس کلومیٹر کی کچھے کی پٹی ہے جو کہ کلورپورٹ سے سٹارٹ ہو کے ہمارے تھانہ بہر تک جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف پر کچھے کا ایسا ایریا ہے جہاں پر نوٹوریل سیڈیمنٹس اکثر آ کر وہاں پر جائے پانا تلاش کرتے ہیں اور پولیس کا اکثر ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہتا ہے وہاں سے ہمیں کو اریسٹ کرتے ہیں یہ تو وہ چیز تھی جو کہ ہارٹ پورٹ کرائم سے ریلیٹڈ تھی اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر اپنے بارہ پولیس ٹیشنز کو سیبز میں کنورٹ کیا اور اس میں جو ہم نے تھیم رکھا وہ یہاں کی ہی کچھت سے ریلیٹڈ تھی ہمارے یہاں پر کیونکہ تھل ڈیزرٹ ہے اور زلہ پتر کو ڈیزرٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے تو سب سے جو میجر تھیم تھا ہم نے تھل ڈیزرٹ کو لیا اپنے تھانوں کا تھیم بنانے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ دلکشہ باہر جو یہاں پر مغلیہ دور کی یاددار ہے اس کو بھی ہم نے لیا اور اپنے تھانوں کو اس تھیم پر ہم نے کنورٹ کیا اور صرف میں آج اللہ کا شکر ہے کہ دو اندار چوبیس کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے بارہ تھانے صرف میں کنورٹ ہو چکے ہیں اب اگر میں بات کرتا چلوں کہ کس طریقے سے ہم نے سمارٹ پولیسنگ یہاں پر کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہاں پر ایک سیل سٹی کا پروجیکٹ لانچ کیا اپنے رسورسز سے جس میں ہم نے سیونٹی کیمراز انسٹال کیے اگر کے ڈیفرنٹ چوب پوائنٹس پر ان میں وہ پوائنٹس تھے جہاں پر کرائن بھی کمیٹ ہوتا تھا اور جہاں پر ہمارے محرم و حرام کی زیادہ تو تقریبات ہوتی تھی وہاں پر مجالز بھی ہوتی تھی وہاں پر چلوز بھی نکالے جاتے تھے ہم نے ان پوائنٹس کو کور کیا اور وہ سیونٹی سنسٹیل پوائنٹس ہم نے اپنے کیمراز سے کور کیے ساتھ ہی ساتھ ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز کی امپورٹنس کے بارے میں جب اپنی فبلک کو ویڈنس دی تو دو ہزار سے زیادہ کیمراز ہمارے پرائیوٹ لوگوں نے اپنے دکانوں پر اپنے دھروں پر اپنی فیکٹریوں میں انسٹال کیے جس سے نہ صرف ہمیں ویجلنس کرنے میں بلکہ کرائن کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملی ماشرے کے جو پیسے وے طبقات ہیں پنجاب پولیس کی پہلی ترجی ہے کہ ان کو سب سے پہلے تھبوس فرام کرے اس کے لیے آئی جی صاحب پنجاب کی ڈائریکشنز پر ہم نے تمام ایسے چوز کو باؤنڈ کیا کہ وہ چار بجے سے لے کر چھے بجے تک اپنے آفیس میں موجود ہوں گے اور جتنی بھی عوام ہوگی ان کو سب سے پہلے ایسے چوز سے ملے گی اور اگر ان کا مسئلہ وہاں پر حل نہیں ہوتا تو متعلقہ ایسڈی پیو اور ہم نے ایسڈی پیوز کا انشور کیا کہ وہ تھانے میں موجود ہوں وہ اپنے دفاتر میں اس ٹائم میں موجود ہوں تاکہ پبلک کے جو بیشورد ہیں وہ وہیں پر ایڈریس ہوں اگر ان کیس وہ وہاں پر بھی مطمئن نہیں ہوتے تو ڈیلی بیسس پر ہم نے کلی کچھائری کا ادھاکات کیا اس میں جو ہمارے پاس فگرز ہیں چھ ہزار کمپلیننٹس کو ہم نے خود سنا اور ان کی فالی طور پر نا صرف پریسٹریشن آف ای آر کو انشور کیا بلکہ ان کی ہم نے ریکاوریاں کروائیں ہم نے جو پیسے وے طبقات کے لوگ تھے ان کے قبضے واہ گزار کروائے اور انہیں موقع پہ حساب فراہم کیا بھکر پولیس میں چارج رہنے کے بعد سب سے پہلا کام جو میں نے بطور ڈی پیو پر کر کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے سب سے پہلا اپنے پولیس کے ساتھ ایک دربار کیا اس دربار کا مقصد یہ تھا کہ کانسٹیبل سے لے کر ہمارے اسپیکٹر رینک کے جتنے آفیسٹرز تھے ان کے اگر کوئی اپنے پرسنل ایشوز ہیں تو وہ ہم سنیں اور ان کو ریزولف کریں یہ کرنے کے بعد ہم نے ہر بڑے موقع پر جب بھی کوئی ہماری فورس کی اچیبنٹ ہوتی تھی تو اس پہ بڑا کھانا کیا ایتوال فطر پہ بڑا کھانا کیا ایتوال اتھا پہ بڑا کھانا کیا اس سب کا مقصد یہ تھا کہ ہماری فورس کے پر لوئیس ٹرینک ہے جو کھوٹ کانسٹیبل ہے تاکہ ان کی کوئی بھی ایشوز ہو نہ صرف ایک ان کی چھٹی کا معاملہ ہو ان کو کوئی ویل فیر کا ایشو ہو ان کے بچوں کی کوئی پرابلم ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں اور ہم ان کو موقع پھل کریں اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے آفیس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ اسپیکٹر تائینات کیا جو کہ ویل فیر کے ریلیٹڈ معاملات ان کے سب کی سنتے ہیں اور وہ ہم حل کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے چار پولیس کے شہدہ ہیں ظلہ پرگر میں ہم نے انشور کیا کہ ہم ان کے لئے آئی جیس صاحب کے ویجن کے مطابق آرکیو صاحب سرکوتہ کے ویجن کے مطابق ان کو فری پلاؤٹس آرینج کر کے دیں ہم نے ان کے پانچ منڈا کے فری پلاؤٹس آرینج کیے اور ان کو وہ ہینڈ آور کیے اس کے بعد ہم نے ہمارے جتنے قاضی ہیں ہم نے ان کے نام سی ٹو ڈیسپنٹ الگائے ہم نے ہماری پولیس کے جوان ہیں پولیس کی نفی ہے ان کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ان سب کو ایک ایک لاکھ روپے کیا اس کے علاوہ پینچن کے کیسز ہم نے پوری طور پر حل کیے اپنے کانسٹیبل جن کے بچے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اپنے ویل فیر سے فرنڈ دیئے ان کو ہم نے ویل چیل دیں ان کو میڈیسنز لے کے دیں ان کی ٹریٹمنٹ حصت بھی نمدر آرہے اور بڑا اس کو ہم فالو کرتے ہیں ہمارے آفیس سے اس کو دیکھا جاتا ہے میرا یہ اماننا ہے کہ فورس کی جب تک آپ ویل فیر کا خیال رکھیں گے تو فورس آپ کے ساتھ سی سپلائی ہوئی دیوار بن کے چلے گی اور وہ اپنے تندہی کے ساتھ کام کرے گی پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرے گی اور معاشرے میں اپنے امان برقرار رہے گا ایک عمومی تاثر عوام میں یہ ہے کہ پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ درست نہیں ہے اس میں ہم نے اپنی پولیس کے ٹریننگ سیشنز کروایا ہم نے ان کو یہ باور کروایا کونسٹیبل سے لے کر سینئر موز ٹرینک کے آفیسرز تک جن کی پبک انٹریکشن بہت زیادہ ہے کہ یہ ہم عوام کے ٹیکسز سے ہی تنخواہ لیتے ہیں اور ہم نے اس عوام کو ہی سرف کرنا ہے ہم نے ان سب کو بتایا کہ جب بھی آپ عوام سے ملیں تو سب سے پہلے ان کو سلام کرنا ہے اور پھر ان سے یہ پوچھنا ہے اگر وہ کسی ناکے پر کھڑے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں ہم ان کی اقوازت کے لئے کھڑے ہیں اگر وہ تھانے میں آتے ہیں تو ہم نے وہاں پر تمام اپنے تھانہ جات میں گائیڈ کونسٹیبل تائناب کیے گائیڈ کونسٹیبل کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ ان کو سب سے پہلے پانی پلائیں اگر کوئی سٹریس میں ہے اس سے اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کو فراہم کریں ساتھ ہی ساتھ ہماری پنجاب ہائی وی پولیس کی موبائلز میں ہماری پیٹرولنگ جو موبائلز تہر رہی ہیں ان میں ہم نے فرسٹیٹ کٹس رکھائیں تاکہ اگر کوئی بندہ زخمی ہے تو ریسٹیو ڈبل ون ڈبل وڈو کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہماری جو نفتی تائنات ہے اس گاڑی میں ان کو فرسٹیٹ فراہم کر دے اور پھر ریسٹیو ڈبل ون ڈبل وڈو کی امولینس پہ اس کو شفٹ کر کے ہسپتاد پہنچائے آ جا سکے اس کے علاوہ جتنے بھی کمپلینٹ ہمارے پاس کلی کچھائری میں آتے ہیں ہمارے لائسنسنگ سینٹرز پہ جاتے ہیں ہمارے پولیس قدمت مراکس پہ جاتے ہیں ان کے لئے بیٹھنے کا ہم نے بہترین اترزام کیا ہم نے نئے بہترین فرنیچر لے کر ان کے لئے رکھا تاکہ وہ وہاں پر آئیں آرام سے بیٹھیں اور جتنی دیر میں ان کا کام ہوتا ہے وہاں پر وہ ریلیکس کر سکے وارٹ ڈیسپینسرز ہم نے شور کرائے کہ ہر تھانے میں موجود ہوں تمام ہمارے خدمت مراکس میں موجود ہوں تمام ہماری لائسنسنگ فیسلیٹیز میں موجود ہوں تاکہ اویلیبیلیٹی آف وارٹ وہ ان کو شور کی جاسکے